اگوانستان کی جنرل میک کرسٹل کا جو آرٹیکل تھا فورن افیرز میں اس کے تناظر میں تناظرین بات بلکل واضح ہے کہ امریکہ کا جس طرح پہلے بھی ہم آباز پاکستان میں کئی بار ڈسکس کر چکے ہیں کہ امریکہ کا قطن کوئی ارادہ نہیں ہے اگوانستان کو چھوڑ کے جانے اور ابھی حال ہی میں پیشتے دنوں ڈیفنس سیکٹری جو ہیں یو ایس کے ان کا بھی ایک بیان جیمز میٹس تو ان کا بھی بیان سامنے سے گزرا ہے نظروں کے سامنے سے ان کا کہنا بھی یہی ہے کہ اب امریکہ کے لئے دہشتگردی بہت بڑا خطرہ نہیں رہا اس سے بھی بڑا خطرہ چین اور روس ہو گئے ہیں اگر واقعی یہ بات ہے کہ امریکہ کو اب چین اور روس سے زیادہ خطرات محسوس ہوتے ہیں تو پھر یہ بات بالکل سمجھ میں آتی ہے کہ امریکہ قطن کوئی ارادہ نہیں ہے اس علاقے کو چھوڑ کے جانے کا وہ چاہتا ہے کہ سینٹرل ایشیا میں رہے روس کے قریب رہے چائنہ کے قریب رہے اور پھر پاکستان جو کہ اس وقت چین کا ہم اسٹریٹیجی کے لائے ہیں بی آر آئے میں بیلٹ روڈ انشیٹیب میں ہمارا ایک بڑا اہم کردار ہے اور سی پیک جو ہے چائنہ پاکستان ایک نامی کوریڈور وہ چھیں جو کوریڈورز ہیں اس میں سے سب سے اہم کوریڈور ہے تو پاکستان کی اہمیت تو کئی گناہ بڑھ جاتی ہے اس خطے میں تو امریکہ کی خواہش نہیں ہے لگتا تو کچھ یہی ہے اور جو ہم پہلے بھی کہتے رہے ہیں وہ بلکل صحیح ثابت ہو رہا ہے کہ امریکہ کی قطن کوئی خواہش نہیں ہے یا ارادہ نہیں ہے اس علاقے کو چھوڑ کے جانے کو اور اگوانستان میں بھارل اس کو رہنا ہے اور اب اس کو رہنے کے لیے کوئی جواز بھی تلاش کرنا ہے اور جواز یہی ہے کہ اگوانستان میں حالات اچھے نہیں ہیں پاکستان کی وجہ سے وہاں پہ سٹیبلیٹی نہیں آ پا رہی تو اس لیے اب چونکہ پاکستان پہ بھی پریشر ڈالنا ہے وہاں پہ رہنا ہے وہ اگوانستان کو دوبارہ اس طرح نہیں چھوڑ سکتے کہ وہاں پھر ایک خلاسہ پیدا ہو اور پھر دہشت گرد وہاں پہ اپنے قدم جمائیں تو اس قسم کے سارے ہیلے بہانے جو ہیں وہ انوک ہوتے ہیں انٹرناشنل پولٹکس میں اور امریکہ یہی کر رہا ہے اور اپنے لیے بہانے تلاش کر رہا ہے کہ مستقل طور پہ اگوانستان اپنے قدم جمائے جائیں مشکل اس وقت یہ ہے ناظرین کہ چائنہ یقیناً ایک بڑی پاور ہے اُبھرتی پاور ہے اس کے ایکنومک انٹرس ہیں ہر جگہ لیکن اگوانستان میں بدقسمتی کے ساتھ جو چائنہ کا فوٹ پرنٹ ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے اگر آپ دیکھئے تو دو ہزار آٹھ میں آئینک کپر مائنز کا جو پروجیکٹ تھا وہ بھی اگوانستان نے چائنہ کو دیا تھا لیکن چائنہ اس پہ کوئی کام شروع نہیں کر سکا اور اس کی وجوہات ہیں سیکیورٹی سیچویشن ہی اتنی اچھی نہیں ہے وہاں پہ کے حالات کو قابو میں کیا جائے یا اس پروجیکٹ کو شروع کیا جاتا تو وہ پروجیکٹ تین بلین ڈالر کا پروجیکٹ ہے وہ وہیں کا وہیں ہے اس پہ کوئی خاص پیش قدمی آگے پیشرفت نہیں ہوئی جس کی وجہ سے چائنہ کا جو جو پریزنس ہے جو فوٹ پرنٹ اگوانستان میں نہ ہونے کے لئے